مونہ پانی تھانا چیتر میں دبنگو کے حوصلے پستھونے کا نام نہیں لے رہے چیتر کے گاؤں پیپٹ پورا نواسی نصیر پتر رفیق نے گاؤں کے ہی ورطمان گرام پردھان و گاؤں کے لوگوں پر اوید طریقے سے اپنی زمین میں راستہ نکالنے کا آروپ لگایا ہے نصیر کا آروپ ہے کہ گاؤں کے ہی گرام پردھان نے غیر قانونی طریقے سے میری زمین میں راستہ نکالا ہے اور اوید طریقے کے نیت سے نرمار کارے پرارم کر دیا ہے نصیر کا آروپ ہے کہ نہیں تو راستہ ناپنے کے لیے میرے یہاں کوئی ہلکہ لیکپال نہیں آیا اور گرام پردھان اور گاؤں کے ہی کچھ دبنگ لوگ مل کر میری زمین میں راستہ نکالنے پر تلے ہیں جب ہم نے گرام پردھان فراست خانہ ایڈوکیٹ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت پرانا راستہ ہے اور اس راستے کی پیش کا شلکہ لیکپال اور کچھ سرکاری کرمچاری آئے تھے اور انہوں نے یہ راستہ نکالا تھا یہ جو لوگ میرے اوپر آروپ لگا رہے ہیں یہ سب غلط ہیں یہ راستہ سرکاری تلاب پر جاتا ہے جو ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے میری زمین ایران لے رہا ہے راستہ اپنے لوگوں لکھائے کے لیے رہا ہے میں مند بھرنی سے اور میں نے زمین لیا تھا اس کا حصہ لیا تھا لیانے بارکہ دستہ زمین میں لیا تھا مجھے سارا نمبر لیا تھا میں نے نے بتایا سارا نمبر لیا تھا پپو کہ جی کہہ着 آپ میرا بھائی کہ میں نے سواد ہوگی جی لیے اور acho اس کے آج میں مجھے کوئل معتنی ہے کہ کیا ہونا میں نے آپ نے بھائی سے آنے سے زمینیاں کی آج میں جو آپ تھانے آئے تو کیا ہوا ہم کے ساتھ اپنے اپنی اپنے نہیں آئے جی select leyけど تو انہوں نے کرو واغ جی نے میرا حات میں صرف یا یہ لوگی باتا سکتا ہے کوئی صرف کی گھر ہے ہماری ساکتے ہیں کس گاؤں کا ماملہ آئی ہنگیں منسری صاحب ہنگیں یہ لوگ ہمیں فکری چاہیئے ہمیں انصاف چاہیئے کس چیز کا انصاف مانگ رہا ہے ہماری جمین کا انصاف چاہیئے کیا کر رہے ہیں آپ کی جمین پر وہ ہمارے زمین پر روٹ ڈال لے ہیں اپنے قبضے میں کر رہے ہیں اچھا آپ نے اس کی سکایت کا نوری کری ہے جمعین کی نہیں نہیں ہم نے کھانے کری کی سکایت کیا کہتے ہیں ہانے والے کیا کہتے ہیں ہانے والے لوگ ہم سے تیری دیو بھولتے ہم سے دیتے ہیں ہمارے تیری چھین کے رکھ لیتے ہیں ہمیں پاس ہمیں ایک پیٹھو ہیں کہ وہ ہمیں کہتے نہیں ہوں ہمیں بھگا دیتے ہیں ہمارے سوسروں گالیے بٹھتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں کوئی جائنس نہیں رہتا آگیا ہمارے جائنس رہتے ہیں ہمارے سب دے ورڈیٹھ ہیں وہ سب کے گئتھ ہیں باہر اپنے کام پر رہتے ہیں میں نے اپنی امیلکیس میں ایک سکار لکھتے ہیں گرام پردھان ہو اس کو کٹ کے آن کے جو ہے بتتمیجی کر دیں کبھی کچھ پہنٹے ہیں کہ یہ سچ ہے بات یا جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ بات ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں روز آ کے کبھی ہمیں جگہ میں جیتہ ڈالتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں ہیٹے رکھتے ہیں وہ تو روز ہمیں پورے پردن پرسان ہی کرتے رہتے ہیں ہمیں دے چلگا لیں گے بیٹھ میں گے یہ جگہ ہے وہ چالیس سال سے ہمیں جگہ میں رہ رہے ہیں لیکن آج چالیس سال کے بعد یہ لوگ آتا ہم سے وہ جگہ ہڑپنے ہی کوشش کر رہے ہیں کون لوگ ہیں وہ ایک تو پریدھان جی ہیں ان میں پریدھان جی وہ فکی ہیں ان کی سپورٹ تطرنے ہیں نہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں نہ ہماری کوئی سنوائی کا گانا تھانے آتے ہیں تو تھانے میں نہ کوئی اسپیکٹر نہ دروگا جی کوئی بات نہیں سکتے اور ہماری سسور جی کو گالی دے رہا ہے پردہان جی نے خود تھانے میں بیٹھ کے ہماری سسور جی کو گالی بلوائی کہ ہم تمہارے جوتے پڑھوائیں گے اس پر کسی نے بیرود نہیں کیا نہ کسی دروگا جی نے وہ نہ کسی اس پر کر لیں وہ الٹا بھگا جائے اور ہماری جگہ میں آکر ہمیں بدتمیز بولتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہماری جگہ میں سب سے پھیکتے ہیں اور الٹا بردھان کی ان کو لے کر دھانے آ جاتے ہیں وہ ہم آ دے تو ہمیں خوبات سنتے رہے ہیں آپ جو آ دے ہو دھانے تو آپ بردھان کی ملی سے آتے ہو بردھان لے کا آتے ہو نہیں ہمارے ساتھ بردھان نہیں میرے جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایک راستہ ہے قرآنہ جو صدیوں سے چلا رہا ہے طلاعوں کی کنارے ہو کے راستہ جاتا ہے وہ وہاں پر کچھ غریب لوگوں کے چار پانچ لوگوں کے گھر ہیں ان کے گھر تک راستہ جاتا ہے یہ گاؤں میں جو نصیر اور ایک فراست نام کا ہے بندہ ان لوگوں نے ان کا راستہ بند کر دیا طلاعوں کی کنارے ہیں انہوں نے سبہ دوبی کے زمین خریدی تھی اور انہوں نے پونے تین بھی کے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے طلاعوں کی زمین پارٹ کے اور بالکل راستہ بند کر دیا ان لوگوں اس کے علاوہ ان غریب پریواروں کا راستہ گاؤں کے کسی ان مارک سے نہیں جاتا ہے اگر اس نے یہ راستہ بند کر دیا تو یہ لوگ قید ہو کر رہ جائیں وہ اس آدھانے ان کے گھر جانے کا نہیں ہے میں نے اس راستے کے لیے اپلیکیشن دی جسا بھی اس راستے کو ناب دیا جائے اور ان کی جگہ ناب دیا جائے دونوں پک تھانے آئے تھانے میں بیٹھ کر فیصلہ ہو گیا لکھ کر دے دیا کہ سوا دو بھی کے زمین ناب کے ہماری دے دیا قانونگو صاحب پٹواری صاحب دونوں لوگ آئے انہوں نے یہ زمین ناب کے ان کو دے دی سوا دو بھی دیا اس کا آتی کرمار طلاعوں کی زمین پر بھی نکلا اور ایک گاؤں کی اور گدھیا ہے ایسی کی مہیلہ ہے اس کی زمین انہوں نے ہڑپ لی اس کی زمین ہڑپنے کے بعد میں پانچ بھی سے اس کی ناب کر دے گئے وہ لوگ اور یہ پولیس کی نگرانی میں سب کچھ ہوا پولیس موجود تھی جس کی بیڈیو بھی بنای گئی اچھا تھیر کیوں آپ کے پر آروپ لگا رہے ہیں وہ لوگ صرف اس لیے کہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تلاو کی زمین پر ہمارا قبضہ ہو جائے ان لوگوں کا راستہ بند ہو جائے لالا چھے یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ مارپیٹ کرتے رہتے ہیں گاؤں میں ویسے بھی ابھی ان کے پر ایک ایسی ایکٹ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے اور بھی اپنی ان کی جو بہو ہے یہ اس بہو کو بھی پرتابرت بہت جائے وہ جگہ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ بودھیا نام کے اس کے نام بودھیا بائی ف آف رام سروپ اس کی زمین ہے اس نے سبہ دوبی کے ان کو پہلے کبھی دیکھتے ہیں کون کون لوگ جو کبزہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ نصیر کے لڑکے ہیں سب فراسط اور جو بیٹھے ہیں